بسم اللہ الرحمن الرحیم میں عرفان صابر اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اگری انڈ لائف سٹاک فارمنگ امید ہے ہمارے تمام دوست خرید سے ہوں گے اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو اپنے اہل و اجال کے ساتھ خوش و خورم اور شاد و آباد رکھے دوستو ایسے تو پاکستان میں گائیوں کی بہت ساری نسلیں موجود ہیں جو کہ آپ نے اپنے محول اور موسم کے اعتبار سے کافی کامجاب اور دودھ کے اعتبار سے کافی بہترین مانی جاتی ہیں ان بہت ساری نسلوں میں سے آج ہم آپ کو ایسی پانچ بہترین نسلوں کی درجہ بندی بنا کر پیش کرنے جا رہے ہیں جو کہ پاکستانی فارمرز حضرات کو بہت پسند ہیں اور بیشتر فارمرز حضرات انہی نسلوں کی گائیوں کی فارمنگ پر ہی اکتفا کر رہے ہیں اور اللہ پاک کے فضل و کرم سے ان سے کافی منافع بھی کمار رہے ہیں ایسی کونسی پانچ نسلیں ہیں بتاتے ہیں اس ویڈیو میں لیکن اس سے پہلے ایسے تمام دوستوں سے اپیل ہے جو ہمارے چینل پر پہلی دفعہ تشریف لائے ہیں میاربانی کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں تو چلیے دوستو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں نمبر پانچ چولستانی گئے دوستو یہ نسل سہرائی علاقوں کی ہے اور اس کا اصل گڑھ چولستان ہے تاہم یہ بہاول نگر بہاول پور اور رحیم یارخان کے بیشتری راکوں میں کافی تعداد میں پالی جاتی ہے اس کی پہچان اور خوبیوں کے متعلق جانتی ہیں یہ نسل کافی بڑے قد کاٹ کی حمل ہوتی ہے اور بڑی جسامت ہونے کی وجہ سے ڈھیلی ڈھالی بھی ہوتی ہے چھوٹے چھوٹے سینگ لمبے کان اور بڑا کوان اس نسل کی پہچان بنتے ہیں اس کا حیوانہ درمیان سائز کا ہوتا ہے اور تھان کافی موٹے موٹے اور بڑے ہوتی ہیں یہ ایک لیکٹیشن میں پندرہ سو سے اٹھارہ سو لیٹرز دودھ دیتی ہے نرک کا وزن چار سو پچاس سے پانچ سو کلگرام تک ہوتا ہے جبکہ مادہ کا وزن تین سو پچاس سے چار سو کلگرام تک ہوتا ہے نرک گوشت کے لیے اور عام درفت کے لیے زیادہ تر یوز کیا جاتے ہیں اس طرح یہ پاکستانی فارمرز حضرات کی توجہ کا بھی مرکز رہتی ہیں لہٰذا یہ ہماری ترچب بندی میں پانچویں نمبر پر شمار کی جاتی ہے نمبر چار سہیوال گئے دوستو اس نسل کی گئے پاکستان میں بہت کامیاب ہیں اور اس بریڈ کی گئےوں کا سر چوڑا ہوتا ہے ان کا کلر سرخ ہوتا ہے اور دودھ کے لیے یہ بہت کامیاب مانے جاتی ہیں یہ گئے ایک لیکٹیشن میں دو ہزار سے چار ہزار لٹرز تک دودھ دیتی ہیں اور دودھ میں فیٹ کا لیول بھی کافی اچھا ہوتا ہے اس گئے کو سب سے زیادہ پنجاب اور سندھ میں پالا جاتا ہے سہیوال گئے ڈیری فارمنگ کے لیے بھی بہت اچھی تصور کی جاتی ہے اس حساب سے یہ ہماری درجہ مددی میں چوتھے نمبر پر شمار کی جاتی ہے نمبر تین ریڈ سندھی پاکستان کے علاقے صوبت سندھ سے جنم لینے والی یہ نسل اس وقت کافی مقبول ہے دودھ پروڈکشن کے لحاظ سے اسے بہت اچھا مانا جاتا ہے اس گئے کی سب سے بہترین خصوصیت یہ ہے کہ یہ کم سے کم خوراک میں بھی بہترین دودھ دیتی ہے اور اپنی جان جوڑ لیتی ہے یہ گئے دوہزار سے چار ہزار لٹرز تک ایک لیکٹیشن میں دودھ دیتی ہے اس بریڈ کی گائیوں کا رنگ سرخ ہوتا ہے اور کوہان بڑا سا ہوتا ہے اس نسل کی گئے بیماریوں کے خلاف قدرتی طور پر بہت زیادہ قوتیں مدافت رکھتی ہے اس لیے یہ گئے کسی طرح کے موسم میں بھی آرام سے رکھی جا سکتی ہے لہٰذا اس گئے کو ہماری درجہ بندی میں تیسری پوزیشن پر رکھ گیا ہے نمبر دو جرسی گئے اصل میں یہ گئے باہر کی ہے تاہم اب اس نسل کی گئے مختلف نسلوں سے کراس ہو کر پاکستانی جرسی گئے کی نسل میں تبدیل ہو چکی ہے اس نسل کی گئے کا رنگ پیلا سار چھوٹا اور پچھلا حصہ اوپر ہوتا ہے اس نسل کی گئے ملک پروڈکشن کے لیے بہت اچھی مانی جاتی ہے اور ایک لیکٹیشن میں چار ہزار سے چھ ہزار لیٹرز تک دودھ دیتی ہے لہٰذا یہ گئے پاکستانی فارمرز حضرات کی توجہ کا بھی مرکز ہے کیونکہ یہ چھوٹے قد کارٹ میں ہونے کے باوجود بھی دودھ کے حساب سے بڑی گئیوں کے مقابلے میں بھی زیادہ دودھ دیتی ہے تو اس حوالے سے اس کو ہم نے اپنی درجہ بندی میں دوسری پوزیشن پر رکھ گئے ہیں نمبر ایک ہوسٹن فریزیم دوستو اس گئے کی ابتداء ہالینڈ کے علاقے فریز لینڈ سے ہوئی اور پھر بڑی تیزی سے پوری دنیا میں پھیل گئی اس کی وجہ اس گئے کی بے انتہا مقبولیت ہے یہ گئے دودھ کے اعتبار سے پوری دنیا میں بہت مقبول ہوئی اس کا سائز بہت بڑا ہوتا ہے سر لمبا اور پتلا ہوتا ہے اس کی جلد پر دو رمگ ہوتے ہیں کالا اور سفید نر کا بزن پانچ سو سے چھ سو کلو گرام تک ہوتا ہے اور مادہ کا بزن سات سو سے آٹھ سو کلو گرام تک ہوتا ہے یہ نسل اڑھائی سال کی عمر میں پہلا بچہ پیدا کرتی ہے اور روزانہ تقریباً چالیس لٹرز دودھ دیتی ہے اور سلانہ چار ہزار سے سات ہزار لٹرز تک دودھ دیتی ہے اس کے بچے کا بزن بدائش کے وقت تیس کلو گرام تک ہوتا ہے اس نسل کے گائے کے دودھ میں تین اشاریہ پانچ سے چار فیصہ تک فیٹ ہوتا ہے اور اس کی چوبیس گھنٹے پہ تین بار چوائی کی جاتی ہے اس اعتبار سے یہ پاکستانی فارمرز میں بہت مقبول ہے تو دوستو یہ تھی ہماری ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اجازت دیجئے اللہ حافظ